اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ایڈوکیٹ مرتضی زیدی یوٹیوب چینل کے اوفیشل سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم آرٹیکل گیارہ کا سسری جائزہ لیں گے اس آرٹیکل کے تحت پاکستان میں ہر قسم کی غلامی بیگاری اور بیگار مشرط یعنی بغیر کوئی موزہ دیئے کوئی پیسے دیئے کسی سے کام لینے کی اجازت نہیں اور نہ ہی ایسا کوئی قانون بن سکتا ہے یا بلایا جا سکتا ہے کہ کسی سے آپ کسی شہی سے بیگار لیں اور اس کی جو شک نمبر ایک ہے یہ میں نے آپ کو بتائی ہے شک نمبر دو میں بھی یہی ہے کہ جبری طور پر آپ ایسی یا ایسی کسی سہولت کے بارے میں کوئی قانون کوئی ہماری جو کوبی اسمبلیز ہیں لیجسلیچر باڈیز ہیں وہ نہیں بنا سکتی اور شک نمبر تین میں ہے کہ چورہ سال سے کم عمر کے بچے کو کسی بھی کام پر ایسے ہی جانک جیسے کار کھانا ہے فیکٹری ہے اور ایسے ہی میکنیکل کام ہے یا پرخطر کام ہے جیسے کانکنی ہے جیسے جیسے کہ کوئی جس سے نکالا جا سکتا ہے وہ جگہ کو کانکنی ہم کہتے ہیں تو ایسے پرخطر جگہ پر اس کو ملازم نہیں رکھا جا سکتا اور شک نمبر چار اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر یہ یعنی ایک ایگزربشن جسے آپ کہہ لے مستثنہ کیا گیا ہے کہ البتہ اس جو مذکورہ میں نے گزارش کی ہے ان چیزوں کا اطلاق جو ہے ایسے ملزم یا قیدی پر نہیں ہوگا جو کسی سزا کسی جرم کی سزا مگت رہا ہو اور وہ قید ہو جیسے کہ مشکل ہی کہلاتے ہیں یہ اور ان سے کام لیا جا سکتا ہے اور جو اس سے اگلی شک ہے اس میں جو ہے اس کی ذہلی شک ہے اس کے مطابق عوامی مفاد پر کوئی کام اگر ہو اور اس کے لیے ضرورت پڑے ہے کچھ لوگوں کی تو وہ ان کو لیا جا سکتا ہے ان سے وہ کام لیا جا سکتا ہے بشرتے کے کوئی بھی ایسی خدمت یا لازمی خدمت ظالمانا یا انسانی رسومات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے سامعین آج کا ویلاغ ختم ہوا اگرے ویلاغ میں پھر حاضر خدمت آوں گا انشاءاللہ اور اب دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ